اسلام علیکم دوستو پاکستان میں اگست کا مہینہ آزادی اور ستمبر دفاع کے حوالے سے جانا جاتا ہے اوپن سورس سوفویر آپ کو آزادی تحفظ و دیگر بے شمار فوائد دیتے ہیں اوپن سورس سوفویر سے مراد ایسا سوفویر ہے جس کا سورس کھلا ہو یعنی کوئی بھی اس کے کوڈ کو دیکھ سکتا ہو اوپن سورس سوفویر میں آپ کو آزادی ہوتی ہے کہ آپ کوڈ کو دیکھ سکیں تبدیل کر سکیں اور استعمال کر سکیں اوپن سورس سوفویر کا استعمال آپ کے ڈیجیٹل تحفظ کو یقینی بناتا ہے خصوصاً لینکس آپریٹنگ سسٹم سب سے بڑی مثال لینکس کے علاوہ اوپن سورس سوفویر کے چند مثالیں انڈرائیڈ، فائر فاکس اور ویل سی میڈیا پلیئر ہیں ابھی ہم پاکستان کے کونوں سے چند لوگوں کو سنیں گے جو کہ اوپن سورس سوفویر روز مرہ استعمال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میرا نام ہے جواد عبد المتین اور میرا تعلق ہے اسلامی اکیڈمی آف کمیونکیشن آرٹ سے جو کہ پچھلے تیرہ سال سے آئی ٹی کے حوالے سے ٹریننگز پروائیڈ کرنے والی اکیڈمی ہے اور پچاس سے زیادہ کمپیوٹر بیس سکلز کے کورسز ہم لانچ کر چکے ہیں اور اس تجربے کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری مورل ابلیکیشن ہے ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ جو سوفویر اور جو آپریٹنگ سسٹم عام طور پہ ہمارے ملک میں استعمال ہو رہا ہے یہ اوپن سورس سوفویر نہیں ہے اس میں آپ کی پرائیویسی آپ کی محفوظ نہیں ہوتی کیونکہ یہ مختلف کمپنیز کے سوفویر ہوتے ہیں ان کے کورڈ کلوزڈ ہوتے ہیں کوئی معلوم نہیں کر سکتا کہ یہ اندر کورڈ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے لیکن کم سے کم یہ کہ ڈی آر ایمین ڈیجیٹل رائٹس منیجمنٹ کا جو قانون ہے اس کے تحت ان کمپنیز کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ یہ آپ کے کام کو آ کے دیکھیں آپ کی جاسوسی کریں یہ دیکھیں کہ آپ ان کے سوفویرز کو ان کے آپریٹنگ سسٹم کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اوپن سورس سوفویر کی طرف آئیں ہم لینکس کے آپریٹنگ سسٹم کی طرف آئیں جو کہ اتنے ہی آسان ہیں جیسا کہ ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم ہے لیکن کارکردگی میں اس سے بہت بہتر ہیں یہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے ان میں وائرس کا کوئی کونسپ نہیں ہوتا ان آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہینگ ہونے کا یا سسٹم کے سلو ہو جانے کا کوئی کونسپ نہیں ہوتا اگر آپ کا سسٹم پرانا ہے تو آپ اس کے مطابق آپریٹنگ سسٹم لگائیں آپ اپنا سارا کام جہو کر سکتے ہیں اسی طرح کمپیوٹر گرافکس میں ویب ڈیزائننگ میں سوفویر ڈیویلپمنٹ میں ہر شعبے کے اعتبار سے اوپن سورس سوفویر دستیاب ہیں جن کے حوالے سے آپ تفصیل کے لیے سرچ کر سکتے ہیں آپ کو بہت سے سوفویر ملیں گے جو آپ کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو بھی سوفویر استعمال کر رہے ہیں اپنے کام کے لیے جس بھی آپریٹنگ سسٹم پر استعمال کر رہے ہیں آپ لازمی طور پر لینکس کے آپریٹنگ سسٹمز کو ان کے مختلف ڈسٹریبیوشنز کو جو اس کی مختلف ویرجنز ہیں ان کو تھوڑا سٹیڈی کرنا شروع کریں اور جو سوفویر آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے سیملر اوپن سورس سوفویرز کو بھی استعمال کرنا شروع کریں اگر آپ واقعی وہ فریڈم چاہتے ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں کہ جس میں آپ اپنا کام بھی آسانی کے ساتھ کر سکیں اور آپ کی پرائیویسی بھی محفوظ رہے آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کی ذاتی ڈاکومنٹس تک کوئی اور نہ پہن سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم محمد اسفن کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والے کو خوبش آمدی جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو اوپن سورس ٹکنالوجیز کے حوالے سے جو بات یہ تعداد کلچر رہی ہے کہ پاکستان کو اوپن سورس ٹکنالوجیز ہیں ان کو اپنا رہے چاہیے ان کی افادیت کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی افادیت کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں میرا نام محمد اسفنیار ہے اور میں یو ایٹی میں بچوں کو ٹریننگز دے رہا ہوں اور یہاں پر جو میرے پاس کلاس ہے وہ اس پر کلاود کمپیوٹنگ اینڈ نیٹ ورکنگ کی ہے تو میں صرف ابھی آپ کو بتاؤں گا ہم کلاود کمپیوٹنگ اینڈ نیٹ ورکنگ میں ہم اوپن سورس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں کلاود کمپیوٹنگ میں ہم سب سے پہلے جس ساٹویر کو یا جس اپریٹنگ سسٹم کو یوز کر رہے ہیں وہ ہم وینڈوز کی وجہے لینکس کو یوز کر رہے ہیں اور ہم ڈیویلمنٹ کے لیے بھی جتنے بھی ساٹویرز استعمال کر رہے ہیں یا ان کا جو بھی کام کر رہے ہیں اگر بچے ڈارک ویب پر بنانا سیکھ رہے ہیں اگر وہ اپنا پرائیویٹ وی پی این بنانا سیکھ رہے ہیں اپنی ارگنائزیشن کے لیے کوئی بھی ساٹویر بنانا چاہ رہے ہیں یا وہ کوئی بھی ڈیووپس کا کام کرنا چاہ رہے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ نے ویٹیولائزیشن کرنی ہو تو ہمارے پاس ایک بہت اچھے ٹول ہیں جس طرح وی ایم ویر ہے اس کے بغیر تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جی ویٹیولائزیشن بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے لیکن ہم اس کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے ہم اپن سورس جو ویٹیولائزیشن کے لیے اپن سورس استعمال کر رہے ہیں یعنی ہمارا موٹیو یہ ہے کہ آگے جتنا بھی پاکستان میں کام ہو یا پاکستان کے ڈویلپر جتنا بھی کام کریں وہ سارا کا سارا اپن سورس کریں تاکہ ہم پاکستان کو وائرس فری بنا سکیں پاکستان کا جو ہم کئی لاکھ بلکہ ڈالرز ہم پے کرتے ہیں وہ ہم ان کو ہے وہ روک سکیں تو اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہے اپن سورس کو اپنانے سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے ڈیٹا کی پرائیویسی ہے وہ ہم تک ہی رہے گی اور جو دوسری جو ونڈوز ہے جس طرح وہ ہمارے تھا ایک تو ہم سے لائسنسنگ کے نام سے پیسے لیتی ہے پھر وہ ڈویلمنٹ کے ڈیگنوز کے نام پہ ہمارا جو کافی سارا ڈیٹا ہے اس کو بھی لے جاتی ہے اور بجتے ہمارے پاس پھر بھی اس میں وائٹ سیزی ہیں تو میری بھی آپ سے گتاریش ہے کہ جس طرح یہ بچے ابھی اپن سورس اکنالوجیز کو استعمال کر رہے ہیں تو زہر جیسی بات ہے اگر آج یہ پندرہ بچے ہیں تو اب نیکس یہ جو یہ کام کریں گے تو یہ پندرہ سے ہوتے ہوتے کئی سارے ہو جائیں گے تو اس لئے آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ صرف میں ہی اپن سورس اکنالوجیز کو کیوں استعمال کروں تو آپ بھی اس چیز کو کوشش کریں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ ایدن آئیٹا کے پورا پاکستان جو ہوگا وہ ہمارے پاس ایک سپین کی طرح یا دوسری کچھ اورڈنیزیشن ہیں ان کی طرح اپن سورس پہ ہی جو ہے وہ بلڈ ہوگا تو آپ بھی ہمارے اس کام میں ساتھ ہیں آپ بھی اپنے آپ کو اپن سورس اکنالوجیز پہ شیف کریں میری باتیں سننے کا شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم میرا نام سمیلا جنیل ہے میں ایک یوٹیوبار ہوں اور میں سٹوڈنٹ ہوں میں ٹیک لوپاکستان سے ہوں میں اپن سورس سافٹویر استعمال کرتا ہوں اپن سورس سافٹویر چلایں پاکستان بنائیں شکریہ اسلام علیکم میرا نام آمیش ازاد ہے اور میں ویب ڈیویلپمنٹ کرتا ہوں اور میں اپنی ساری کام کی ضروریات لینکس اور اوپن سورس سافٹر کے ذریعے پوری کرتا ہوں اوپن سورس سافٹر چلائیں پاکستان بنائیں اسلام علیکم میرا نام ہے سمیرہ کمال میں پیشہ کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں میں اپنی روز مرہ استعمال اور اپنی پروفیشنل استعمال کے لیے لینکس اوپن سورس سافٹر کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ وائرسز سے پاک سافٹر ہے اوپن سورس سافٹر چلائیں پاکستان بنائیں اسلام علیکم پاکستان امید خیریت سے ہوں گا ہم اگست اور سپٹیمبر پورے ماہ حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہیں حب الوطنی کے جذبے سے شرشار رہتے ہیں اپنے ہیروز کی بات کرتے ہیں آج ایک ایسے ہی ہیرو کی میں بھی آپ سے ملاقات کرواتا ہوں وہ ہے آمیر شہزاد کام جاک کیا ہے انہوں نے پاکستان کیلئے پاکستانیوں کیلئے ایک الگ سے لینکس بیزد کلیور نکالا ہے روشن آپریٹنگ سسٹم کے نام سے لازمی استعمال کریں اور اسے آگر زیادہ سے زیادہ پہنچا ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ اپن سورس آپریٹنگ سسٹم کے طرف آئیں گے آپ کی زندگی پروڈکٹیویٹی ہر چیز بہتر ہوگی آپ چاہے ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں اکاؤنٹ ہوں زندگی کے کسی بھی شعبے سطح رکھتے ہیں اگر آپ اپنا آپریٹنگ سسٹم بہتر کر لیں گے تو آپ کی لائف میں بڑی ڈراسٹک چینجز آ جائیں گی بہت مضبط اچھی تبدیلی آئیں گی اپن سورس چلائیں پاکستان منایاں باقی تفصیلات ساری لنک کے نیچے موجود ہیں ایک دفعہ اس کو زندگی میں ٹرائی ضرور کریں اور اچھے آدمی ہیں مناسب پیسوں میں کام کر دیتے ہیں تو ان سے رابطہ ضرور کریں اللہ حافظ کیا آپ اپن سورس سوفٹیرز پر منتقل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے موجودہ آپریٹنگ سسٹم میں اپن سورس سوفٹیرز کا استعمال شروع کر دیں دوسرے درجے میں لینکس آپریٹنگ سسٹم انسٹال کریں اس سلسلے میں ہم آپ کو اپنی ڈسٹیبیوشن روشن آپریٹنگ سسٹم کی تجویز دیتے ہیں بس صورت دیگر آپ کوئی بھی لینکس ڈسٹیبیوشن انسٹال کر سکتے ہیں لینکس آپریٹنگ سسٹم مفت ڈاؤنلوڈ کے لیے دستیاب ہے آپ اسے کانونی طریقے سے جتنے مرضی سسٹم پر انسٹال کر سکتے ہیں یہ وائرس فری تیز رفتار اور ایک بہت محفوظ اپریٹنگ سسٹم ہے لینکس ڈسٹیبیوشن میں ان رائیڈ پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور کی طرح سافت ویر سینٹر موجود ہے جس میں بے شمار اوپن سورس سافت ویرز انسٹالیشن کے لیے دستیاب ہوتے ہیں یہ ویڈیو پاکستان کے یوم دفاع 6 ستمبر کے حوالے سے بنائی گئی ہے اوپن سورس سافت ویرز چلائیں اور پاکستان بنائیں شکریہ